سید انساری جمہو کشمیر کے کشت وار میں موسم نے بھرپور طاقت دکھانے کی ٹھانگی ہے زمین سے آسمان تک بادل اور بارش کے حیامت نے یہاں زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے بادل پھٹنے سے دور دراز کے گاؤں کے گاؤں ایک دم الگ تھلک پڑ گئے ہیں اور بے قابو سیلاب جیسے سب کچھ نگلنے کو گرج رہا ہے بادل پھٹنے کے بعد اچانک آئے سیلاب میں جیسے سب کچھ بہن گیا بیتی رات کشت وار کا دچن گاؤں بادل پھٹنے کی قیامت کا گواہ بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے تباہی کی لہریں یہاں اوفان مارنے لگی کچھ لوگوں کی جانے چلی گئیں اور پانی کا بے قابو ریلا تباہی کا شور مچانے لگا بادل پھٹنے سے گاؤں میں کئی گھر اور کئی لوگوں کا عطا پتہ نہیں ہے انمان ہے کہ کچھ لوگ پانی میں بہ گئے یا کچھ ابھی بھی وہاں دبے ہو سکتے ہیں بادل پھٹنے کے بعد بھی یہاں راحت اور بچاؤں آسان اوپریشن نہیں ہے راستہ بہت خراب اور موسم بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے ان گاؤں تک پہنچنے کے لیے سڑک کا راستہ بھی نہیں ہے حالانکہ پولیس اور سینہ کی ٹیمیں پوچھ کر چکی ہیں لیکن تباہی کا یہ منظر دیکھ کر لگتا ہے کہ آپریشن آسان نہیں ہوگا ہیماچل سے لے کر اترا کھند اور اب جمع کشمیر تک میں موسم بے قابو ہے اور پتھر درکنے سے لے کر بادل پھٹنے تک کے حادثے جان کے دشمن بنے ہیں آنے والے دنوں میں موسم کا یہ قہر جاری رہے گا سنیل پھٹ جمعو آج تک ہماری سبوات دوتا سنیل جی بھٹنے کشتوار کا پورا کا پورا اپ ڈیٹ ہمیں بھیجا ہے سنیل یہ بتا رہے ہیں کہ آخر کیسے بادل پھٹا اور کیسے مصیبت برسی جمعو کشمیر میں جو ہے لگاتار مونسون کا کہر جو ہے وہ جاری ہے کشتوار زلے میں جو ہے بادل پھٹنے کے قارن دچن علاقے کا ایک گاؤں جو ہے پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے اب تک جو جانکاری ملی ہے چھے لوگوں کی وہاں پر موت ہو چکی ہے اور بارہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں زخمی لوگوں کو جو ہے وہاں سے نکال لیا گیا ہے لیکن ابھی بھی وہاں پر جو ہے لگ بگ پچیس سے تیس لوگوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے چونکہ یہ کافی درگم ستھان ہے وہاں پر کشتوار میں دچن علاقہ اس لئے جو بچاؤ کاری کے لئے جو ٹیمیں وہاں جو پہنچنی ہیں ان کو بھی کافی سمسیاں اٹھانی پڑ رہی ہے سرڈک مارک سے جو ہے وہاں پر پہنچنا کافی زیادہ کٹن ہے اس لئے جو وہاں ستھانیہ سینہ کی ٹیمیں ہیں پولیس کی ٹیمز ہیں ایس ڈی آرف کی ٹیم ہیں وہ موقع پر موجود ہے اور وہ پورا جو ہے پریاسرت ہے کہ جلد سے جلد جو لاپتہ لوگ ہیں ان کا پتہ لگایا جا سکے لیکن فیلال جو خبر آ رہی ہے کشتوار سے کہ چھے لوگ جو ہیں ان کی موت ہو چکی ہے وہاں پر جو بادل فٹا تھا کل دیر رات کو اس کے کارن جو وہاں پر باڑ آئی تھی ابھی بھی جو ہے ستھتی وہاں پر بھائیوہ ہے لیکن زلہ پرشاسن کا کہنا ہے کہ ستھتی نینترن میں ہے اور جو ریسکیو ٹیمز ہیں چاہے ایس ڈی آرف ہو آرمی ہو پولیس ہو سب سے سمپرک کیا گیا ہے اور جو وہاں پر ستھانیا سینہ کی ٹیمز ہیں پولیس ہیں ایس ڈی آرف ہیں وہ لگاتار جو ہے پریاس رت ہیں کہ جل سے جل جو بھی وہاں پر زخمی لوگ ہیں ان کو نکالا جا سکے لاپتہ لوگوں کا پتہ لگایا جا سکے لیکن فیلال سموچے جمہو کشمیر میں جو ہے موسم کافی زیادہ خراب ہے یہاں جمہو شہر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے کی توی ندی جو ہے وہ اوفان پر ہے توی ندی کا جو جل ستر ہے وہ بھی بڑھ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں یہاں پر میرے کیمرے پرسن آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کہ توی ندی جو ہے اس سمیں اوفان پر ہے لگاتار پچھلے تین دن سے جو ہے یہاں جمہو کشمیر کے الگ الگ علاقوں میں جو ہے بارش ہو رہی ہے اور جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر بھوس کلن بھی ہوا ہے جو پرمک سڑکیں ہیں وہ کافی وہاں پر یاتیات کی سمسیہ اتپن ہو گئی ہے کیونکہ بھوس کلن کے کارن جو ہے سڑک مارک جو ہے بند ہے بادل پھٹنے کے کھٹنا ہیماشل پردیش کے لاہول اسپیتی میں بھی ہوئی بادل پھٹنے کے بعد آئے فلاشٹ فلڈ میں ایک پل بہ گیا ہیماشل کے کئی زلوں میں آج سے 48 گھنٹوں کا ریڈ ایلورٹ جاری کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر بھاری بارش کی چیتاونی ہے اگلے 48 گھنٹے تک جب آسمان سے موسلہ دھار آفت برستی ہے تو زمین پر منظر کچھ یوں ہوتا ہے تصویریں دیکھیں کالے ملبے کا سہلاب کتنی تیز رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے مانو سب کچھ خود میں سمیت لینے کی زد ہو اس خوفناک منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے شخص کے ساتھ میں ایک آواز آ رہی ہے جس پل کے بہنے کی بات کہی جا رہی ہے وہ جہلما پل ہے جو سہلاب میں بہ گیا جہلما پل بہنے سے ادھائپور کا کیلان سے سمپر کٹ گیا کل ہیماچل کے لاحول میں منگلوار کو بادل پھٹنے کی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں بادل پھٹنے سے لاحول کے قریب آدھا درجن نالوں میں سہلاب آ گیا فیلحال کسی جانے نقصان کی خبر نہیں ہے لاحول میں بادل پھٹنے کی گھٹنہ نے دو ہفتے پہلے کانگرہ زلے کی خوفناک یادوں کو تازہ کر دیا جب آپدہ میں بھاری تباہی ہوئی تھی اور کئی لوگوں کی جانے چلی گئی تھی بہرحال ہیماچل میں قدرتی آپدہ خطرہ ٹلا نہیں ہے کالے بادل ابھی ہیماچل کے کئی زلوں میں ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں موسلا دھار آفت برسنے کو تیار ہے یہ شملہ کی منگلوار دوپہر کی تصویر ہے دیکھئے بادلوں کی وجہ سے کس طرح دن میں شام جیسا نظار رہے حالانکہ شملہ کی خوبصورتی دیکھنے آئے سیلانی موسم کا آنند لیتے نظر آئے لیکن موسم ویبھاگ کی معنی تو ان کے سیر سپاٹے کے پلان پر پانی پھر سکتا ہے موسم ویبھاگ نے اگلے آنٹالیس گھنٹے ہیماچل پردیش کے کئی حصوں میں بھاری بارش کا انمان جتایا ہے خاص کر کانگڑا منڈی بلاسپور ہمیرپور اور سرمور زلے کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا گیا ہے تو اگر آپ ہیماچل پردیش میں رہتے ہیں یا وہاں گھومنے گئے ہیں تو ساودھان رہیے موسم ویبھاگ کے مطابق اگلے دو دنوں میں لینڈ سلائٹ کی گھٹنائے ہو سکتی ہیں فلیش فلڈ آ سکتا ہے ندیوں میں اوفان آ سکتا ہے پر یٹکوں کو ندیوں کے کنارے نہ جانے کی سلا بھی دی گئی ہے موسم ویبھاگ کے مطابق ہیماچل پردیش میں تیس جولائی تک بارش کا دور جاری رہے گا لیکن اس سے پہلے پچھلے تین تالیس دنوں میں سرکاری انمان کے مطابق ہیماچل پردیش میں مونسون سے چار سو کروڑ سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے لوک نرمان ویبھاگ کو سب سے زیادہ دو سو اکتر کروڑ کا نقصان پہنچا ہے آئی پی ایچ ویبھاگ کو ایک سو پندرہ کروڑ کی چپت لگ چکی ہے انتالیس مکان زمی دوز ہو چکے ہیں ان میں سب سے زیادہ تین تیس مکان کانگڑا میں گیرے ہیں مسلدھر بارش سے اب تک ایک سو ستاسی لوگوں کی موت ہو چکی ہے سب سے زیادہ سو موتیں سڑک درگھتناوں میں ہوئی ہیں انہیں حادثوں میں شامل ہے رویوارکو کی نور میں ہوا پہاڑ ٹوٹنے سے حادثہ جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی مونیٹری لاؤس ہے وہ لگ بگ چار سو ایک کروڑ روپے کے قریب ہمارا جو ابھی تک کہا گیا ہے چار سو ایک کروڑ روپے اور جو ہمارے ہیومن لاؤس ہے ون ایٹی سیون جو ہمارے ہے ابھی تک وہ لاؤس ہو چکے ہیں اور جو میسنگ ہے چار لوگ میسنگ ہے اور جو کیا لاتے جو اپکے اینیمل اور برڈز ہے تین سو کیاسی جو ہے اس کو کہا گیا ہے ایم آچل کے لیے مونسون آفت کا موسم ثابت ہو رہا ہے لیکن اگلے دو دن اور امتحان والے ہیں اس کے بعد راحت کے آثار ہیں شمنہ سے وکاس شرما کے ساتھ ستیندر چوہان چنڈگر آج تک ہر طرف شہر شہر گاؤں گاؤں منو آسمان سے موسلہ دھار آفت برس رہی ہے بارش اتنی زیادہ کی لوگوں کی جان پر بن رہی ہے مہراشت و بدبردیش اور راجستان سے ایسے تین تصویریں اب ہم آپ کو دکھائیں گے جب لوگ پانی کے بیچ مصیبت میں پھنس گئے لیکن خریمت یہ رہی کہ سبھی کو بچا لیا گیا پانی کی تیز لہریں اور اس پار پھنسی چالیس زندگیاں ریسکیو آپریشن آسان نہیں تھا لیکن انڈی آریف نے ایک بار پھر اسے کر دکھایا دیکھئے کیسے لہروں کے بیچ انڈی آریف کے دو جوان رسی لے کر بڑھ رہے ہیں کوشش ہے اس پار سے اس پار رسی کھینچنے کی تاکہ لوگ اسے پکڑ کر نکل سکیں ایک بار جب رسی باندھنے کا کام پورا ہو گیا تو ایک ایک کر لوگوں کو نکال لیا گیا ان لوگوں کے لیے یہ دوسرے جنم کی طرح تھا جب لوگ کنارے آئے انہوں نے انڈی آریف کو دل سے دھنیواد دیا یہ تصویر مہاراستر کے رتناگری زلے کے چپلون کے پاس فناس واری گاؤں کی ہے موسلا دھار بارش سے یہاں کا ایک ماتر سمپرک پل دھوست ہو گیا جس سے چالیس لوگ پانی میں پھنس گئے تھے ریسکو آپریشن کی یہ تصویر مدھے پردیش کے شوپور زلے کی ہے موٹر بوٹ کے سہاری لوگوں کو بیچ ندی سے ریسکو کیا جا رہا ہے کل گیارہ لوگوں کی زندگی اس طرح بچائی گئی